السلام علیکم آج کل آئینی ترمیم کا بڑا چھرچہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کی وقالت حکومتی جماعت مسلم لیگنون کے ساتھ ساتھ بلاول بہت زیادہ کر رہا ہے اور خاص کر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہم نے میسا کی جمہوریت میں بی بی شہید کا خواب تھا اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ میسا کی جمہوریت کیا ہے اور کیا اس میں صرف یہ ایک ہی شکتی کہ ہم نے آئینی عدالتیں بنانی ہیں یا اس میں یہ بھی تھا کہ فوج کے کردار پہ انہوں نے جو معایدہ کیا تھا اس حوالے سے بلاول کیوں خاموش ہیں میسا کی جمہوریت ایک معایدہ آپ کو پتا ہے کہ پہلے ٹو پارٹی سسٹم تھا دو پارٹیاں تھی پیپرس پارٹی اور مسلم لیگنون وہ باری باری حکومت کرتی تھی لیکن جب مشرف آیا تو پھر ان دونوں کو فارغ کیا اور اس کے بعد ان کو یاد آیا کہ اب جمہوریت کے لیے کام کرنا چاہیے تو لندن میں انہوں نے ایک معایدہ کیا تھا جس کو میسا کی جمہوریت کہتے ہیں اس معایدی کی تفصیل کیا ہے کن کن لوگوں نے اس پر دستخط کیے تھے یہ آپ کو آج میں بتاؤں گا چودہ مئی دوہزار چھے کو پاکستان پیپرس پارٹی اور مسلم لیگنون کے درمیان ایک معایدہ ہوا تھا جو لندن میں ہوا تھا اور یہ آٹھ صفات پر مشتمل معایدہ تھا جس میں کئی معایدے میں کئی شکیتی آئینی ترمیم جمہوریت میں فوج کی حیثیت نیشنل سیکیورٹی کونسل احتساب اور عام انتخابات کے بارے میں معایدہ تھا اور دونوں جماعتوں نے مشترکہ پوائنٹس میں یہ چارٹر آف ڈیموکریسی اس کو کہتے ہیں اس معایدے پہ دستخط سے پہلے مذاکرات میں جو لوگ شامل تھے ان میں رحمان ملک اور انہی کے گریے ہوتا تھا لندن میں ان کی رہائش گاہ تھی بینظیر بٹو کی مدد کے لیے رحمان ملک مخدوم امین فہیم رضا ربانی سید خرشید شاہ اعتزاز احسن اور راجہ پرویز اشرف اور مسلم لیگ نون کی طرف سے میاں نواز شریف شہباز شریف اقبال زفر جگڑا چودری نصار علی خان احسن اقبال اور غوث علی شاہ یہ لوگ شامل تھے معایدے کے اہن نکات کیا تھے چارٹر آف ڈیموکریسی میں ملک کی دونوں بڑی سیاسی جماعتوں نے انیس سو تریتر کے آئین کو اسی شکل میں بحال کرنے کا مطالبہ کیا جس شکل میں اسے مشرف حکومت نے گیارہ اکتوبر انیس سو ننانمے کو موتل کیا تھا چارٹر کی دوسری شک یہ دی کہ لیگل فریمورک لیگل فریمورک مشرف نے ایک عدالت کے سہولتکاری پہ ایک نیا کچھ آرڈینس جاری گئے تھے اور آئین میں ساتھوی ترمیم کے تحت مشترکہ طریقہ انتخاب اقلیت اور خواتین کی نشستوں میں اضافے ووٹنگ کی عمر میں کمی اور پارلیمنٹ کے نشستوں میں اضافے جیسے ترامیم کو ختم کرنے کی سفارش کی گئی تھی چارٹر آف ڈیموکریسی میں صدر جنرل مشرف کی طرف سے متعارف کرائی گئی متعارف کرائی گئی اس آئینی ترمیم کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا جس میں تین مرتبہ وزیراعظم منتخب ہونے پہ پابندی آئید کی گئی چارٹر آف ڈیموکریسی میں نیشنل سیکیورٹی کانسل کے خاتمے کی سفارش کی گئی اور مطالبہ کیا گیا کہ ڈیفنس کیبنٹ کمیٹی کی سربراہی وزیراعظم کے پاس ہونی چاہیے معایدہ جمہوریت میں ملک جوہری اساسوں کا ڈیفنس کیبنٹ کمیٹی کی تحت مؤثر کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم تشکیل دینے کی سفارش کی گئی تاکہ مستقبل میں جوہری رازوں کی چوری کے امکان کو ختم کیا جائے معایدہ جمہوریت میں ملک جوہری اساسوں کا ڈیفنس کیبنٹ کے تحت مؤثر کنٹرول ضروری تھا معایدہ جمہوریت میں ایک ایسا کمیشن بنانے کی سفارش کی گئی تھی جو انیس سو چین میں کے بعد فوج کی طرف سے جمہوری حکومتوں کو ہٹانے اور کارگل جیسے واقعات کی تحقیقات کرے اور اس سے متعلق ذمہ داری کا تائین کرے چارٹر آف ڈیموکریسی کی شکت بتیس کے تحت آئی ایس آئی ملٹری انٹیلیجنس اور دیگر خفیہ ایجنسیوں کو منتخب حکومت کے ماتخت بنانے اور تمام خفیہ اداروں کے سیاسی شعبے ختم کرنے کی سفارش کی گئی تھی معایدہ جمہوریت کے تحت ایک ایسی کمیٹی بنانے کی سفارش کی گئی جو فوج اور خفیہ اداروں میں وسائل کے زیاہ کو روکنے کے بارے میں سفارشات مرتب کرے گی معایدہ جمہوریت کی ایک اور شک شک کے تحت ملٹری لینڈ اور کینٹونمنٹ کو وزارت دفاع کے تحت کرنے اور ایک ایسا کمیشن بنانے کی سفارش کی گئی جو بارہ اکتوبر انیس سو ننان میں کے بعد فوج کو الارڈ کی گئی زمینوں کا جائزہ لے گی اس معایدے میں یہ سفارش کی گئی کہ ملک کے دفاعی بجٹ کی منظوری کے لیے پارلیمنٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا چارٹر آف ڈیموکریسی میں سفارش کی گئی کہ فوج اور ردلیا کے تمام افسروں کو اس بات کا پابند بنایا جائے کہ وہ ارکان پارلیمنٹ کی طرح اپنی جائداد اور امدنی کے سالانہ گوشوارے جمع کر رہے ہیں معایدے میں دونوں بڑی سیاسی جماعتوں نے اس عظم کا اظہار کیا کہ آئندہ وہ کسی فوجی حکومت میں نہ تو شامل ہوں گے اور نہ حکومت میں آنے اور منتخب ہونے کے لیے کسی فوج کی حمایت طلب کریں گے چارٹر آف ڈیموکریسی میں یہ بھی سفارش کی گئی کہ سیاسی بنیادوں پر کام کرنے والے نیب کی جگہ ایک آزادانہ اعتصاب کمیشن بنایا جائے جس کی سربراہ کو وزیراعظم قائد اختلاف کے مشورے سے مکمل کرے یہ ہے وہ چارٹر آف ڈیموکریسی جس میں فوج کے کردار کا تائینتہ اداروں کے کردار کا تائینتہ لیکن اس وقت صرف بلاول کو آئینی عدالتوں کی تو جلدی ہے باقی چیزوں پہ وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں کیونکہ یہ انہی لوگوں کے دباؤ پہ ہے اور انہوں نے جو ذرائع کہتے ہیں کہ بلاول کو یہ وزیراعظم شپ کی لالچ دی ہے کہ آپ کو وزیراعظم بنائیں گے لیکن آپ نے اس آئینی ترمیم کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہے سوچیے سوچنا جرم نہیں ہے